بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصر صاحب ابو زہبی سے پوچھتے ہیں کیا لڈو کھیلنا جائز ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے گیمز کھیلنے سے منع فرمایا ہے لڈو کھیلنا پہلے اصول سمجھ لیں کہ کون سے کھیل جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں کھیل جو کھیلا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہے ذہنی تفریح کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے ہر کھیل باطل ہے یعنی ناجائز ہے باطل ہے کا مطلب یہی ہے ان تین کھیلوں میں آپ نے فرمایا زوجہ کے ساتھ دل لگی کرنا گھڑ سواری اور تیر اندازی تو یہ جو تین میں حصر ہے مقصد تین نہیں ہے مطلب یہ کہ جو اس نوعیت کے کھیل ہوں گے جس سے فائدہ ہے جس سے معاشرے میں صدھار پیدا ہوتا ہے یا آپ کو ذہنی تفریح ملتی ہے یا وہ جہاد میں میدان جنگ بے کام آتی ہیں وہ چیزیں تو کوئی بھی مفید کھیل ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ جائز ہے اور جو کھیل مفید نہیں ہے اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہے تو وہ کھیل ناجائز ہے اب اسی پر تمام کھیلوں کو پرکھ لینا چاہیے میں نے بتایا کہ کھیل کا مقصد ہوتا ہے کہ اہم کاموں سے انسان تھکتا ہے تو وہ ایسی تفریح کے کام کرتا ہے جس سے ذہن کو تازگی ملے تو ایسے کھیل جس میں ذہن کو تازگی ملنے کے بجائے ذہن تھک رہا ہو اس میں آپ کا جیسے شترنج ہے اس میں آپ کا دماغ تھک جاتا ہے یعنی شترنج کھیلنے کے بعد آپ کسی اور کام کے قابل آپ کا دماغ کم از کم کئی گھنٹوں تک نہیں رہتا کیونکہ اتنا زیادہ اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے تو دماغ کا تو کام یہ تھا کہ اسے یعنی تفریح پہنچا کے پھر آپ مفید کاموں میں دماغ جیسی اہم نعمت کو آپ خرش کریں آپ نے دماغ جیسی اہم نعمت ہی ایک ایسے کھیل میں خرش کر دی جس میں آپ کا دماغ تھک چکا ہے اور وہ اب اہم کاموں کے قابل نہیں رہا تو وہ کھیل کے مقصد ہی کے خلاف ہے تو اس لیے ایسا کھیل کھیلنے کی شریعت میں گنجائش نہیں اس لیے وجہ سے بعض صحابہ اکرام سے شترنج کی حرمت منقول ہے جو شترنج کی عادہ میں جواز منقول ہے البتہ ان لوگوں کے لیے شترنج کھیلنے کو جائز قرار دیا گیا ہے جن کو میدان جنگ میں لڑنا ہو اور ان کو جنگی تدبیروں میں مہارت پیدا کرنی ہو امام شافی رحمہ اللہ تعالی سے شترنج کا جواز انہی لوگوں کے لیے منقول ہے کہ جو جنگی ٹریننگ کے لیے شترنج کھیلنا چاہتے ہوں یعنی تاکہ ہم شترنج کی جو چالے ہوتی ہیں اس میں آپ کا دماغ تھکتا تو ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے کیا کیا چالے استعمال ہونی چاہیئے ان چالوں کبھی کچھ تجربہ پیدا ہوتا ہے آپ کو تو جس کو عملی طور پر واقعی فائدہ ہو رہا ہے اس کے لیے تو جائز ہوگا جس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ عام طور پر لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے بہت ٹائم اس میں کھپایا جاتا ہے بہت سارے مفید کام آپ اس میں کر سکتے تھے جو آپ اس کھیل میں زائع کر دیتے ہیں اور دماغ کو کھپا دیتے ہیں تو شطرل یا اس سے ملتے جلتے ہو کھیل جس میں دماغ تھکتا ہے وہ ناجائز ہیں اس کے علاوہ جو کھیل ہیں جس سے ذہنی تفریح ہوتی ہے جیسے لڈو کھیلنا جو ہے اس میں کوئی دماغ نہیں تھکتا اس میں تو وہ چھکا آ گیا تو پار ہو گئے کبھی وہ اس نے پیٹ دی آپ کی گوٹی کبھی آپ نے اس کی گوٹی پیٹ دی تو اس میں یہ فی نفسی یہ مباہ ہے یعنی جائز کھیلیں اور اگر اس کے پیچھے اچھے مقاصد ہیں تو مستحب بھی ہوگا یعنی کوئی مقصد آپ کا یہ ہے کہ میرا دماغ تھوڑا سا فریش ہو جائے گا تو میں پھر مفید کاموں میں اپنے دماغ کو لگاؤں گا تو اس نیت سے اگر آپ کھیلتے ہیں تو امید ہے کہ کچھ سواب بھی مل جائے اللہ کی طرف سے یا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ لڈو کھیل لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گھر میں ایک محبت کا محول پیدا ہو جائے بچے بھی خوش ہو جائیں گے ان چیزوں سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے سربڑا کو ہمارے ساتھ وہ کھیلت کود میں شریک ہیں تو اگر اس نیت سے کوئی کھیلے تو بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سواب ملے گا تو ایسے تمام کھیل کیرم بورڈ ہے یہ سوری لڈو ہے یہ وہ تمام کھیل ہیں جن کی گنجائش ہے کھیلنے کی لیکن جو آج کل ویڈیو گیم آ رہے ہیں اس میں بچوں کی نظر بھی خراب ہوتی ہے ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ویڈیو گیم حرام ہیں لیکن بہرحال یہ کراہت سے خالی نہیں ہے مکروح ہیں ناپسندیدہ ہیں کیونکہ ان میں ٹائم ویسٹنگ ہے وقت کا بہت زیادہ زیادہ ہے آنکھیں خراب ہوتی ہیں بچوں کو یہ جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کے جو مہرے ہیں ان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے جو بچے موبائل پہ لگے رہتے ہیں گردن نیچے کر کے ان کے جوائنٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کھیلوں کو بہرحال مکروح قرار دیا جائے گا اور ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی جیسے کہ پہلے والدین اپنے بچوں کو ویڈیو گیم نہیں کھیلنے دیتے تھے منع کرتے تھے ان کو آج تو بلکل ہوں ماں باپ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کو کیا روکیں گے کیونکہ وقت کی قدر ہی ختم ہو گئی ہے شاعر نے کہا کہ وقت سب سے وہ قیمتی چیز ہے جس کو تُو ضائع کرتے ہیں سب سے قیمتی ترین چیز اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ وقت دی ہے جو ایک دفعہ جانے کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آتا یہ ایسا ظالم ہے کہ جب چھنتا ہے نا کچھ بھی ہو جائے یہ واپس نہیں ملنے کا آپ کو جتنی چیزوں کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے جس کی آپ کو حفاظت کرنی چاہیے لیکن شاعر اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے کہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سستی چیز تُو نے وقت کو سمجھ لیا ہے اور اس کو ضائع کرنا ہے تیری نظر میں سب سے آسان کام ہو گیا ہے تو یہ اس طرح کے جو گیمز ہیں ویڈیو گیم جو کمپیٹر پر کھیلے جا رہے ہیں ان میں تو بہت وقت ضائع ہوتا ہے بہت وقت برباد ہوتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ذہنی تفریح بھی نہیں ملتی ان سے تو تو اس لیے ایسے کھیلوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اور میں نے بتایا کہ شترنج تو بلکل ہی ناجائز ہے تو ہاں یہ لڈو وغیرہ میں ذہنی تفریح ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے ساتھ اگر آپ کھیل لیں دو صاحبہ آپ کی کوئی محفل لگ جائے وقتی طور پر تو ذہنی تفریح کا سبب بن جاتی ہیں یہ چیزیں اور اس میں بہت زیادہ انہیماک بھی نہیں ہوتا تو یہ کھیل کھیلنے کی اسلام میں گنجائش ہے باقی ویڈیو گیم کا بائیکارٹ کریں بچوں کو روکیں اس سے اور دوسرے جو کھیل تاش ہے یہ کھیلنا جائز نہیں ہے جوہ لگا کے کھیلنا وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے چاہے وہ جائز کام بھی ہو لیکن جوہ کی صورت میں وہ حرام ہو جائے گا نجائز ہو جائے گا تو یہ کھیل کے بارے میں اسی طرح وہ کھیل جس میں جسمانی تفریح ہوتی ہے یعنی جسم آپ کا تھکتا ہے اور اس بیس پہ ذہنی تفریح ہوتی ہے وہ تو بہت ہی مفید کھیل ہیں گھڑ سواری کا نبی نے ذکر کیا تیرا کی ہے اسی طرح فٹبال ہے یا والی بال ہے یہ کھیل تو کھیلنا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ شاید فرض کے درجے میں ہوں کیونکہ آج کل جسمانی ایکٹیویٹی بلکل ہی ختم ہوتی جاری ہے اگر آپ ان کھیلوں میں دلچسپی نہیں لیں گے تو جسم بلکل بیکار اور موطل ہو جاتا ہے تو والی بال ہو گیا اور فٹبال ہے یا کرکٹ بھی کسی درجے میں ہے اگر اس میں بہت زیادہ انہماک نہ ہو لیکن اس میں جسمانی ورزے زیادہ نہیں ہوتی تو ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے خود بھی ایسے کھیلوں میں ٹینیس ہے حکیم محمد صحیح صاحب کا اکثر میں سناتا ہوں آخر عمر میں کہ 68 سال یا 78 سال ان کی عمر تھی اور اس میں بھی وہ روزانہ دو گھنٹے ٹینیس کھیلا کرتے تھے یہ ان کی جسمانی فٹنس کا راز تھا اتنے زیادہ کھیل کھیل کے وہ الحمدللہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے اور کوئی بیماری نہیں تھی ان کو تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے